الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ناظرین اکرام اسلامی قانون وصیت اس کا یہ پہلا اپیسوڈ ہے جس میں ہم اس کا انٹرودکشن دیکھیں گے اور سگنفیکنس آف ویل بھی دیکھیں گے دیکھیں انٹرودکشن یعنی اسلام کے اولین دور میں جبکہ خانون میراس ابھی ریویل نہیں ہوا تھا تب خانون وصیت کے سسلے میں آیات قرآن میں ریویل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہ سجسٹ کیا گیا کہ اپنی موت سے پہلے ویل بنا کر جائیں یعنی کہ جب وسیت کی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رائٹنگ میں ہو وہ وربل یعنی زبانی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے شیئرز آف دی ہیرز پر نوٹ مینشن پریسائسلی ایون ہیرز پر نوٹ اسپیسیفائید چونکہ خانون میراس کی تفصیل ابھی نہیں آئی تھی اسی لئے میراس کے حق دار کون ہیں کون واری سین میں سے ہیں اس کی تفصیل بتائی نہیں گئی تھی اس کے سبب لوگ اپنے ہی رشداروں کے سلسلے میں نائنصافی کرنے لگے اس کے سبب اللہ تعالی نے میراس کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل کی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کلیریٹی کے ساتھ اور کمپلیٹنس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ویل کے ذریعے سے کوئی بھی وارث کو حصہ نہیں دیا جا سکتا دیٹیل روز رگارڈنگ دا بھیل taught to the Muslim community through the Quran and sunnah یعنی اس کے بعد وسیعت کے سلسلے میں ساری تفصیل قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادث سے مسلمان امت کو مسلمان کمیونیٹی کو سکھائی گئی یعنی جب میراس کے سلسلے میں آیات نازل نہیں ہوئی تھی تب اللہ تعالی نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ ویل کے ذریعے سے اپنے پیرنٹس اور اپنے ریلیٹیمز میں اپنے ایسٹس کو دیسٹیبیوٹ کریں تقسیم کریں دیکھیں قرآن کی ان آیات کو چاہی د fate اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں پس جو اسے اس کے سننے کے بعد بدل دے یعنی جو آدمی وسیعت کو سن رہا ہے اگر اس میں کچھ چینجز کر دے یعنی ڈزونسٹی کر دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے بدلتے ہیں پس اللہ سننے والا جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کا گناہ انہی کے اوپر ہوگا آگے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہی رشداروں کے سلسلے میں نائنصافی کر رہے ہیں اپنے آسٹس کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں تو یہ آیات منسوک کر دی گئی یہ view ہے یعنی فخا کی اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ جو پیچھلے آیتیں تھیں میں نے ابھی جو بتائی ہیں وہ منسوک ہو گئی ہیں ہاویور امام شافعی لیکن امام شافعی اس بات سے اگری نہیں ہوتے امام شافعی کا کہنا ہے کہ وسیعت کو مست یعنے فرس کر دیا گیا ہے البتہ وارسین کی تفصیل اور ان کے حقوق کی تفصیل خانوں نے میرا سے بتائی گئی ہے یہ امام شافعی کا کہنا ہے and some of the Islamic countries have made the will and obligation اس لئے بعد مسلمان ممالک میں will ایک فرس خرار دیا گیا ہے یعنی ورسیت کرنا ایک فرس خرار دیا گیا ہے especially in favor of the grandchildren who have lost their parents یعنی خاص طور پر اپنے یتیم پوتا پوتی کے حق میں جن کے والدین گزر گئے ہیں تو ایسے سیچویشن میں ان کے حق میں وسیعت کرنا دادا کے لیے یا چاچا وغیرہ کے لیے ضروری ہو جائے گا if such a will is not made the Islamic state will forcibly transfer one third of the assets to such children اور ایسے ممالک میں اگر وہ یتیم پوتوں کے حق میں کوئی وسیعت نہیں کی گئی تو اس جبران دادا کی پروپرٹی میں سے one third of assets وہ یتیم بچوں کے نام پہ Islamic state transfer کر دے گا یکھرہ insist on the fulfillment of the will and the payment of debts before the inheritance is distributed this instruction is reflected from the following verses یعنی سورہ نسا میں میراز کے سلسلے میں جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم آیا ہے کہ میراز کی تخصیم سے پہلے will یعنی وسیعت کو پورا کیا جائے یہاں دیکھیں after any legacy he may have be quit or debt had been paid یعنی ساری میراز کی تخصیم وسیعت کو پورا کرنے کے بعد اور خرضے چکانے کے بعد کی جانی چاہیے دوسری آیت دیکھیں after any legacy that may have been be quit or debt contracted not injuring the hairs by willing away more than a third of the heritage has been paid a commandment from Allah Allah is the knower the indulgent translation اردو میں دیکھیں پہلے میراز کے تخصیم آئی ہے اس آیت میں میراز میں یہ حصے اس وسیعت کے بعد ہوں گے جو وہ کر گیا تھا یعنی جو محروم نے کیا اور بات ادا کرنے خرض کے تم نہیں جانتے تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہیں زیادہ نفع پمچانے والا ہے اللہ کی طرف سے یہ حصہ مخرر کیا ہوا ہے بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے یعنی صاف الفاغ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میراز کے حصے تخصیم ہونے سے پہلے مرنے والے کے ایسٹس میں اس کی وسیعت پوری کی جائے دیکھیں آگے کیا ہے یہاں بھی میراز کے سسلے میں کچھ تفصیل آئی ہے اس کے بعد continuity ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیعت کے بعد جو ہو چکی ہو یا خرص کے بعد بشرت دیکھیں اوروں کا نقصان نہ ہو اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ میراز کی تخصیم سے پہلے وسیعت کو پورا کیا جائے خرص ادا کر دیا جائے البتہ وسیعت کو پورا کرتے وقت یہ دیکھیں کہ کسی اور کا نقصان نہ ہو یعنی وسیعت valid או invalid نہ ہو یہ verses define the shares in inheritance for near relatives then reflect the significance of will in the sight of اللہ یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے میراز کی تخصیم بتائی اور پھر ساتھ میں وسیعت کی اہمیت سمجھائی جو میراز کی آیتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں میراز کی تخصیم سے پہلے وسیعت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے it is also instructed that the will should be as per sharia that is islamic law and should not harm anyone یعنی وسیعت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ کسی کا نقصان نہ ہو there are traditions of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم that focus on the significance of will and the warnings for making illegal will that may harm others یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے will کے سلسلے میں تفصیل سمجھائی ہے اور warning دی ہے ایسے لوگوں کو جو غلط will بنا کر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں it is the responsibility of a muslim who has any situation that needs be questioned not collect two nights pass without making will for it آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسی situation آ جائے جس میں وسیعت کرنا ضروری ہو تو دو رات بھی نہ گزریں اس کو چاہیے کہ وہ ضرور ایک وسیعت کر جائے there are certain situations which require attention of muslims and some of these may also need some financial aid یعنی بعض مردبہ ایسے situations create ہو جاتے ہیں جب ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف کی جائے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ situations کو financial aid کی ضرورت پڑے مثال کے دور پر اگر کوئی شخص مردہ ہے اور اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو پھر paternal grandfather اور uncles کے ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کو نریش کریں educate کریں اور ایسے situation میں grandfather اور uncles کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کچھ assets will کے طور پر وہ بچوں کے نام کر جائیں اللہ اللہ کے حکامات میں اور آپ کے حکم میں جو کہ اللہ کے حکم کے معافق ہوتا ہے چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنا مسلمان امت کا فرض ہے دیکھیں مسلم man and women spend 60 years of their lives in obeying the instructions of اللہ and when their time of death comes they make such a will that harms others consequently hell fire will be sealed upon them یعنی بعض مردبہ مسلمان مرد اور عورتیں 60 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں لیکن جب موت کا وقت خریب آتا ہے تو ایسی will لکھ جاتے ہیں جسے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے نتیجتا ان کی عبادت ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں بند کر دی جاتے ہیں The laws of will are clearly defined in شریع Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم stated that an hair is not entitled to gain anything through the will the will should be made in favor of non-hairs only شریع یعنی اسلام خانوان ان میں خانو نے وسیعت کی تفصیل بتا دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیا کہ کوئی وارث کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی وسیعت صرف ان کے حق میں کی جا سکتی ہے جو کہ وارث نہ ہو جو کہ غیر وارث ہو جو کہ non-hair ہو اللہ has appointed for every hair who has a right what is due to him and no big west must be made to an hair یعنی اگر وہ وارث ہے تو وارث کا کتنا حق ہے یہ ذکر قرآن میں اور دوسرے حدیث میں آ گیا ہے تو ویل کے ذریعے سے مزید اس کے حق میں کچھ نہیں دیا جا سکتا further the proportion of assets that can be given as will is also defined in حدیث یعنی ویل کے طور پر total assets کا کتنا حصہ کتنا proportion دیا جا سکتا ہے اس کا نے میں ایک چدید بیماری میں مبتلا ہوا یہاں تک کہ میں موت کے موں میں پہنچ گیا پروفیت سلہ السلام came to pay me a visit آف سلہ السلام آئے آئے سیڈ اوہ میسنجر اللہ اوہ سلہ السلام سلہ السلام سلہ السلام نے منا کیا تک صحابی نے پوچھا کیا میں آدھا دے سکتا ہوں will کے طور پر he said no آف سلہ السلام نے من کیا پھر صحابی نے پوچھا کیا میں one third will کر دوں charity کے طور پر he said though one third is also too much for it is better for you to leave your offspring than to leave them poor آف سلہ سلام نے فرما کہ one third بھی کھانا کے زیادہ ہے چونکہ تم اپنے اولاد کو بیلی رکھ کر جاؤ بنیس بات ان کو غریب چھوڑ جانے کے asking others for help کے وہ روزی روٹی کے لئے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں and whatever you spend you will be rewarded for it even for a morsel of food which you may put in the mouth of your wife پھر آپ صلی اللہ will یعنی وسیت total asset کا one third سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب تک وارث ین اس کے لئے راضی نہ ہو will shall be for legal cause will ناجیز کاموں کے لئے نہ ہو بلکہ صرف جائز کاموں کے لئے ہو will in favor of needy or funds etc is encouraged in islam یعنی وسیت ضرورت مندوں کے حق میں یقی مو بیواؤں اور اس طرح سے دوسرے فلاحی کاموں کے حق میں کی گئی تو یہ بہتر اسلام will encourage کرتا ہے اچھے کاموں کے لئے بھلے کاموں کے لئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين